بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرت شعب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوسر تھے آپ کو اہل مدین کی طرف مبوس فرمایا گیا مدین ایک شہر کا نام ہے جو کہ سعودی عرب اور فلسطین کے درمیان میں واقع تھا حضرت شعب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا تھا کیونکہ وہ بہت فصیح اللسان تھے یعنی بہت اچھا بیان کیا کرتے تھے حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں اور یہ لوگ باوجود بت پرستی کے نابطول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ روک کر ان کو لوٹ لیا کرتے تھے حضرت شعب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قادر القلامی سے سرفراز کیا تھا اس لئے آپ نے اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوتِ الالحق دی حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ نابطول میں کمی نہ کرو ورنہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا اس پر حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے شعب تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے اور ہم اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں چاہیں تو گھٹا کر بیچیں اور چاہیں تو زیادہ میں بیچیں تم کو ہمارے نابطول اور وزن سے کیا مطلب تم ہماری تجارت کے کاموں میں دخل نہ دو اور تم تو وہی کام کرتے رہو جو تم کر رہے ہو حضرت شعب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ نابطول میں کمی نہ کرو ورنہ ایسا ہی عذاب آپ پہنچے گا جیسا کہ قوم نو علیہ السلام پر اور قوم سالح علیہ السلام پر اور قوم لود علیہ السلام پر آیا تھا اس پر قوم نے کہا کہ اے شعب تو ہم میں سے کمزور ہے اور کوئی سردار بھی نہیں ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم تجھے سنگسار کر دیں اس کے بعد پھر حضرت شعب علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اے قوم اللہ سے ڈرو اسی کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ اور میرا ہر کہنا مانو حضرت شعب علیہ السلام ہر وقت اور ہر چند اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہتے لیکن قوم برابر انکار کرتی رہی جب قوم نے کسی طرح سے حضرت شعب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی زد پر اڑے رہے تو حضرت شعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے واسطے بدعا کی بدعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراں حضرت شعب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے شعب قریب ہے کہ تمہاری قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا لہذا تم ہوشیار رہو اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے نکل جاؤ اور اب اس قوم سے دور رہو اس فرمانِ الہی کو سن کر حضرت شعب علیہ السلام اپنے اہل و ایال اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے سب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے یہ دیکھ کر تمام کافر ہسنے لگے اور وہ بولے اے شعب تم پر کیا مسئبت آ پڑی کہاں جاتے ہو یہ سن کر حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شہر والو میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور مجھے یہی حکم میرے خدا نے دیا ہے اب اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا یہ فرمان حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا اور پھر وہاں سے چل دئیے تقریباً تین کوس کے فاصلے پر نکل گئے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب خداوندی نازل ہوگا جب صبح ہوئی تو حضرت شعب علیہ السلام عبادتِ الہی میں مشغول ہوئے اور جتنی قوم کفار کی تھی وہ سب کے سب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کے تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا اور پھر ایک ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی اس عذابِ الہی کے بعد حضرت شعب علیہ السلام نے دربارِ الہی میں التجاہ کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں غیب سے ندا آئی کہ اے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو یہ حکمِ الہی سن کر حضرت شعب علیہ السلام اپنی قوم اور جو آپ پر ایمان لا چکے تھے ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود جل بھن کر خاک ہو گئے ہیں پھر حضرت شعب علیہ السلام کے دوبارہ آ جانے سے شہرِ مدین عباد ہوا اور وہاں کے اشجار اور درخت پھر سے ترو تازہ ہوئے اور خوب پھل اور پھول لگنے لگے روایت ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہ برس تک شریعت سکھائی اور اپنی کفار قوم کے حلاق ہونے میں اپنی بدعا پر بہت ہی افسوس کرتے تھے اور اسی غم میں روتے روتے آنکھیں جاتی رہیں مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر حضرت شعب علیہ السلام سے کہا اے شعب تم اپنی قوم کا کیوں غم کھاتے ہو اور اگر تم اپنی آنکھوں کے لئے روتے ہو تو تم کو آنکھیں دے دی جائیں گی اور اگر تم کسی اور کام کے واسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہوگا اور اگر تم کو دوزخ کا ڈار ہے تو کچھ اندیشہ مت کرو اور اگر تم دنیا کے لئے روتے ہو تو دنیا بھی تم کو دے دی جائے گی کیونکہ خداوند قدوس اپنے نیک بندوں پر بہت ہی مہربان ہے یہ سن کر حضرت شعب علیہ السلام نے کہا اے جبریل میں کچھ نہیں چاہتا بس ایک عارضو ہے میری کہ خدا کا دیدار ہو جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا کہ اے اللہ تو جانتا اور سنتا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام نے کیا کہا ندا آئی اے جبریل تم اس سے جا کر میری طرف سے کہو کہ ہمارا دیدار تو قیامت کو ہی ملے گا الغرض حضرت شعب علیہ السلام بارہ برس تک دنیا میں نابینا رہے اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعب علیہ السلام صرف چار برس اور چار مہینے زندہ رہے اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ وہ آٹھ برس تک جیئے پھر اس کے بعد انتقال فرمایا موسیٰ علیہ السلام